وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سَمِيعًا بَسِيرًا وَالَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ دَائِمًا عَبَدًا سرمدیًّن عبادیًّن احدیّن قبادیّن دیّن لیّن لا اول لہو ولا آخر لہو ولا مثل لہو ولا مماثل لہو مباد عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کُلُّ نَوْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِي سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دون وعالم کا دھولا ہمارا نبی اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے ہمارے محترم و موچھم جناب محترم مہربان صاحب کے پھپوزہ جناب منظور حسین صاحب ان کے سال سواب کے لیے محجر حاضر میں جو بزم سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برقات کے ساتھ جتنا ذکر کیا گیا جتنا ذکر کریں گے سنیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات کو بلندی فرمائے برادرانِ اسلام ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان نے اس عرضی دنیا کو چھوڑنا ہے جب وہ لمحے جب وہ گھڑیاں آ جانی ہیں کوئیوں نفسین ذائقت الموت کی تو نہ تو لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا نہ ہی قدم آگے ہوگا پیچھے ہوگا جس مقام پر جس جگہ پر جس ٹائم کے اندر جہاں پر روح کو قبض کیا جانا ہے اسی مقام کے اوپر موت آ کر ہے تو برادرانِ اسلام انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور دنیا کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان اس کے اوپر رہ کر اپنے روز مرہ معاملات کو یہ چلاتا ہے اور اس میں ہر ایک انسان سے ملنا جلنا اور اپنا اخلاص پیش کرنا جب وہ اپنی زندگی کو اس انداز میں بسر کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے پھر جب وہ دنیا سے شخص چلا جاتا ہے میں اور آپ پھر تمام لوگ کٹھے ہو کر یہی اس کے لئے تذکرے کرتے رہتے ہیں یار وہ جو انسان چلا گیا ہے وہ بندہ بڑا اچھا تھا بڑا اخلاص رکھنے والا تھا بڑا مخلص تھا بڑی محبت رکھنے والا تھا اور اس کے اندر آئے وقتِ حاضر کا یہ تقاضہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے جس کی اشد ذریعہ ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ہے یہ بندوں کے ساتھ پیش آیا جائے تو حقوق العباد یہ ہے کہ ایک شخص ہے پرشان ہے اور اس کے ہاں فاقہ ہے اس کی پرشانیاں طول پکڑ رہی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر شامل ہو کر اس کی پرشانی کو دور کیا جائے اس کے کام آیا جائے یا ایک شخص راہ گزر ہے اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے یہ حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق العباد یہ ہے کہ جب بندے مومن ایک شخص کی کیونکہ میرے آقا اے کریم صلی اللہ علیہ السلام کا فرمانِ علی شان ہے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کریم آقا امام الانبیاء آپ فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن آپ نے کسی دوسرے مومن بائی کی سختی کے وقت ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یا قیامت کے دن جو ہے اس کی سختیوں کو دور فرما دے گا تو برادرانِ اسلام پھر انسان کے بھی حقوق ہیں جنور کے بھی حقوق ہیں اور پھر یہ جو درہت ہے نا ان کے بھی حقوق ہیں تو ان کی تمام کی تعلیم میرے آقا اے کریم لہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور میرے آقا اے کریم لہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم نے ان پر عمل پہرہ ہو کر اپنی زنگی کو بسر کرنا ہے اور تعلیماتِ مصطفاق کے اوپر عمل پہرہ ہونا ہے آپ دیکھیں جو حقوق ہیں بزرگوں کے حقوق ہیں جوانوں کے حقوق ہیں حقوق اور عباد کے اندر جو آتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی ہیں ان کی لوشری کے اندر آپ کو واقعہ سناتا چلا جاؤں میرے آقا اے کریم نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پاک میں پہنچے حجرت فرمائی اور مدینہ پاک میں جب آپ پہنچے نہ تو سواری کے اوپر سوار ہیں کریم آقا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سواری کے اوپر سوار ہیں ہم مدینہ پاک کے لوگ ہر ایک ہی تمنہ تھی کہ میں آج اللہ کے محبوب ہمارے گھر کے مہمان بنیں ہر ایک ہی عرضو تھی تڑب تھی کہ آج اللہ کے محبوب ہمارے گھر کے مہمان بنیں میرے آقا نے فرمایا میں نے سواری کی موار کو چھوڑ دیا ہے اب میری جو سواری ہے جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا تو کریم آقا امام الانبیاء میرے آقا اے کریم نے اس سواری کی محبوب کیم نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں سے گاز کو لٹکا دیا کہ اللہ کے نبی کی سواری جو ہے جب وہ گاز کو دیکھے گی اور گاز کو کھانے کے بہانے جو ہے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی پھر اللہ کے محبوب جو ہیں ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں گے اور شاہر نے کیا خوب لکھا ہے اور شاہر نے نقشہ کھینچا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے اور سواری کو یہ معلوم ہو چکا تھا نسبت مصطفیٰ جب ہوتی ہے بن ساری رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں زارو قطار رو رہے ہیں اور دل میں یہ طلب رکھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش آج اللہ کے نبی جو ہیں میرے گھر کے مہمان بن جائیں اللہ کے نبی کی سواری جو ہے میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں اللہ کے نبی میرے گھر کے مہمان بن جائیں حیرت ابو عیوبن ساری گھر کے اندر رو رہے تھے مگر قسمت کا استارہ چمک رہا تھا میرے آتا نے سواری کی معار کو چھوڑ دیا آپ سواری چاہ رہی ہے مدینہ پاک کے لوگ سواری کے پیچھے پیچھے چاہ رہے ہیں یہاں تک آتا ہے جب سواری چلتی چلتی آپ جا رہی ہے حیرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی طرف جا رہی ہے آپ کی زوجہ مطرمہ آپ نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح یہ اللہ کے نبی کی سواری جو آ رہی ہے یہ کس طرف اور کس حمد جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں باہر نکلتی ہوں اور آپ کی اہلیہ مطرمہ آپ دیکھتی کیا ہے اللہ کے نبی کی جو سواری آ رہی ہے وہ چلتی 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 حررت ابو عیوبن ساری کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے جب وہ سواری آپ کے ابو عیوبن ساری کے گھر کے سامنے بیٹھیں آپ کی اہلیہ مطرمہ اندر جاتی ہے آپ کی اہلیہ مطرمہ نے فرمایا اے ابو عیوبن ساری آج اپنے پہتوں پر ناز کرے آج اللہ کے نبی کی سواری جو ہے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے آج اللہ کا نبی جو ہے ہمارے گھر کا مہمان بن چکا ہے جب شاہد نے یہاں پر نقشہ کھینچے نا کہ کلی خوشبہ تسی ابو عیوب دی جتے جاکے رکی ڈاچی محبوب دی ہرے نینیا نا پرونائے میرا نبی کو ٹھے آتے چڑے ویکھ دے رہ گئے فرمایا ابو عیوبن ساری آپ نے ماری جو ہے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے اور آپ کو میں اس طرح لانا چاہتا ہوں کہ جان میرے راب کے قریم آقا ابو عیوبن ساری کے گھر کے محماد منتے ہیں ابو عیوبن ساری میرے آقا کے سامان کو اٹھا کر آپ گھر کے اوپر دی جھت کے اوپر جب لے کر گئے نا دوسری مندل پر تو میرے آقا نے فرمایا ابو عیوبن ساری میرے سامان کو میرے بستر کو جو ہے وہ اوپر کی جھت کے اوپر نہیں بلکہ نیچے لگا دو کیونکہ مجھے ملنے کے لیے بزرگ بھی آئیں اور بچے بھی آئیں گے مجھے ملنے کے لیے بڑے بھی آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو جب بڑے لوگ مجھے ملنے کے لیے آئیں ان کو تقلیف نہ ہو وہ ان کو اوپر آنا پڑے بلکہ میرا بستر نیچے لگا دو ہر ریک کے لیے آسانی ہو جائے حقوق العباد یہ ہے میرے آقا نے بڑوں کا بھی خیار رکھا ہے اور یہ تعلیم فرمائی ہے کہ بڑوں کا بھی یہ خیار رکھا جائے حقوق العباد یہ ہے جوانوں کے بھی حقوق ہیں بچوں کے بھی حقوق ہیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے اچھے اور نخلص طریقے کے ساتھ جو ہے یہ پیش آنا چاہیے یہ حقوق العباد ہیں جب کیونکہ بندوں کے حقوق کیسے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے نا جب تک بندہ دوسرا معاف نہیں کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نماز نہیں پڑھ رہا کوئی روزہ نہیں رکھ رہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں اور حقوق العباد یہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں جو میرے آقا کی تعلیمات ہیں جب ان کے اوپر وہ پورا اترے گا نہیں تب تک ان کو معافی نہیں ملے گی ہرے یاد رکھیں بندوں کے بھی حقوق ہیں بے کائنات نے اور آقا کریم نے اسنا تو سامنے فرمائے ہیں اور جنوروں کے حقوق بھی بترائے ہیں درہتوں کے حقوق بھی بترائے ہیں یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جب تم تعلیماتیں مصطفیات کے اوپر رہ کر اس پر عمل پہرہ ہو کر اپنی زمینگیوں کو بسر کرو گے پھر تم یقیناً سرح روح ہو جاؤ گے اور یہاں تک آتا ہے آپ نے جنوروں کے بھی حقوق بترائے ہیں اور آپ درہتوں کے بھی حقوق ہیں اور درہتوں کے جو حقوق ہیں جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان درخت ہے اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے تو اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کار دیا جائے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کے اوپر پھل ہے جب پھل ہتم ہو جائے گا پھر کار لیں گے یا درہت لگایا ہے اس کو پانی بھی دینا ہے ہر ایک کی حقوق جو ہے وہ شریعت متحرہ کے اندر جو ہے یہ مجود ہیں مگر سر سے بڑا حقوق اور تمام حقوق جس کے اندر آتے ہیں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء نبی پاسم ازاد ببرکات آپ دیکھیں ان کے ساتھ وفا ان کے ساتھ محبت دیکھیں جنوروں نے بھی میرے آقا کے ساتھ محبت فرمائی ہے اور درہتوں نے بھی میرے آقا کے ساتھ محبت فرمائی ہے اور آج وقت حاضر کا یہ تقاضہ ہے ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے ہم کتنا زرہ جی لیں گے دس سال جییں گے پچاس سال جییں گے سو سال جی لیں گے آخر موت ہے آخر ہم نے مرنا ہے تو کیوں نہ ہم ایسا عمل کر جائیں رہتی دنیا تک ہمارے چرچے باقی رہیں تو برادران اسلام آج وقت کا یہ تقاضہ ہے آج وقت کی یہ ضرورت ہے جب تمام امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے جب یہودوں نے سارا جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں کبھی وہ دو سو بچاند میں سی جو میراکہ کی عزت کا قانون ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے مگر ہم بانگے دور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کے اوپر قربان ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کل ہمارے امیر محترم جب عوان شریف کی سرزمین پر تشریف لائے نا تو آپ نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے تم یہ کہتے ہو کہ دو سو بچاند میں سی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے مگر یاد رکھیں جب بھی تم نے ایسی ناپاک جسارت کی اگر تم نے یہ چاہا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں جب تو نے یہ چاہا کہ ہم دو سو بچاند میں سی کو ختم کرتے دین کے اوپر تم نے حملہ کرنا چاہا تو انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام جو ہیں آپ کو کفن بان کر جو ہے یہ میدان عمل کے اندر آئیں گے ہمیں دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے ہم یہ کہتے ہیں بندوں کے حقوق کا خیال کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں درہتوں کے حقوق کا خیال کیا جائے ہم تو یہ کہتے ہیں جنوروں کے حقوق کا خیال کیا جائے مگر سب سے بڑا حقوق یہ ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے ہم نے رسول اللہ کی عزت کو بردارہ دینا ہے اور جو غلامی رسول کا پتہ ہمارے گنوں کے اندر ہے جو ہمیں استعملی ہیں انہیں کی وجہ سے ملی ہیں ہمیں یہ مقام ملا ہے انہیں کی وجہ سے ملا ہے گر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری یہ تریخ گواہ ہے جب بھی دین اسلام کے اوپر کسی نے حملہ کرنا چاہا ہے اور جب بھی عقید نموس رسالت کے اوپر کسی نے حملہ کرنا چاہا ہے اور جب بھی کسی نے عقید ختم نبوات کے اوپر حملہ کرنا چاہا ہے یہ نبی کی آشن جو ہیں اور ہمارے اسلام جو ہیں انہوں نے میدان عمل کے اندر آ کر اپنا کردار ادا کیا ہے اور تمام ان آوازوں کو یعنی کہ دبا دیا ہے اور نپاک جو ان کی جسارت تھی ان کو دبا دیا ہے ہماری یہ طریق گواہ ہے اگر راج پال آتا ہے نبی کی شان میں گستا ہی کرتا ہے تو غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی آپ میدان کندر آتے ہیں اور جب واصل جہنم اس کو بھی کر دیا تو پھر کیا ہوا اتنی دنیا جو ہے آپ کے نماز جنازہ کندر حاضر ہو گئی اور المدین آپ کے پاک کو چوما ہے حضور امیر ملت نے فرمایا اے لوگوں میں نے اس وجہ سے علم الدین کے پاک کو چوما ہے کہ علم الدین نے میرے نانا جان کی عزت کو اپر پیرا دیا ہے اب غازی المدین پڑے لکھے نہیں تھے نہ تو پانچ وقت کے نمازی تھے اور نہ ہی کوئی شیخ العدیث تھے نہ ہی کوئی مفتی تھے نہ ہی کوئی سکالر تھے غازی المدین نہ انپر تھے پڑے لکھے ہوئے نہیں تھے مگر جب سیال کے تاجدار آت خواجہ زیادن ولی جو ہے جب علم الدین کی زیادت کے لیے ان سے ملاقات کے لیے جب جیل کے اندر گئے نا پہلے آپ پڑے نہیں تھے فازی المدین تو جب پیرا دیا نموش رسالت کے اوپر جب دین کے ساتھ وفا کی میرے آقا کے ساتھ وفا کی اب وہ جیل کے اندر ہیں تو دیکھیں ایسا علمہ کا ہوا ان کی نگاہ کرم ایسی ہوئی آت خواجہ زیاد بن ولی رحمت اللہ جب آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے نا تو غازی المدین شہید رحمت اللہ حتال علی آپ رہماتے ہیں خواجہ صاحب آپ سورہ یوسف سنائیں آت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں سورہ یوسف پڑتا ہوں اور میں ایسے پڑھا تھا رک رک کے پڑھا تھا اور غازی المدین بولے خواجہ صاحب میں سورہ یوسف سنا ہوں غازی المدین شہید رحمت اللہ جب آپ نے سورہ یوسف شریف سنائیں ترجمہ اور تفسیر کی تو پھر خواجہ صاحب جب باہر آئے نہ آن ہمایہ سنو لوگو یہ کون کہتا ہے کہ المدین انپڑ ہے جو میں نے سورہ یوسف کی ترجمہ اور تفسیر جو ہے میں نے المدین سے سنی ہے آج تک جو ہے میں نے کسی کتاب میں وہ پڑی نہیں ہے تو اتنا کیا ہوا جب حرمت رسول کے اوپر آم نے پیرا دیا ہے تو پھر دیکھیں علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبو کا صدقہ عطا کر دیا ہے پھر بہت ساری دنیا نے ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا دیکھیں کہ انہوں نے حرمت رسول کے اوپر عزت رسول کے اوپر جب پیرا دیا جب آقا کی غلامی کے اندر رہ کر اس راج پال کو واصل جہنم کیا ہے آج اتنی ست عرصہ گزر چکا ہے آج اتنا ٹائم گزر چکا ہے مگر آج بھی محجد کے اندر بیٹھ کر ہم غاز علم الدین شہد رحمت اللہ تعالیٰ کے نام لے رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لیکن جس نے بھی عزت رسول کو پر پیرا دیا ہے یہ دنیا کی زندگی آنی جانی ہے یہ ختم ہو جائے گی برادران اسلام مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں علم نہیں ہے روح کو قبض کر لیا جائے مگر ایسا کام تو کر کے جائے نہ رہتی دنیا تک ہمارے بھی چرچے ہوتے رہے اور ہمیں بھی لوگ یاد کرتے رہے اس طریقے سے یاد کرتے رہے وہ نموس رسالت کا محافظ وہ ختم نموت کا محافظ دیکھیں کچھ دن پہلے ہمارے محترم مختار صاحب آپ کا وصال ہوا ہے چوہ کریالہ چوہ جٹاں کے ہیں تو وہ فوج میں تھے اور فوج کی ڈیوٹی کا رہے تھے تو میں نے یہ بیان کیا وہاں پر جب وہ فوج میں تھے پاکستان کی اس کی نظریاتی سرحدوں کی وہ حفاظت کا رہے تھے اور جب وہ لٹیڈ ہو گئے اب وہ خرمت رسول کے اوپر پیرا دینے کے لیے طریقہ لبیٹ پاکستان میں شامل ہوئے وہاں اس ملک کے لیے فوج کے اندر رہ کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اس ملک و ملک کی سلمیت کی حفاظت کے لیے وہ پیرا ڈیوٹی دیتے رہے ہیں جب وہ فائع ہوتے ہیں طریقہ لبیٹ میں شامل ہو کر ان کا یہ نعرہ تھا یا رسول اللہ پہلے میں فوج کے اندر رہ کر اس ملک کے لیے دیتی دیتا رہا یہ ملک ملا ہے آپ کا صدقہ ملی ہے آپ کا صدقہ ملا ہے یہ دنیا کی دولت ملی ہے آپ کا صدقہ ملی ہے یہ مال و اُڑاک ملا ہے آپ کا صدقہ ملا ہے مگر اب میں آپ کی عزت کو امر پیرا دینے کے لیے اب میں مدان عمل کے اندر رہ کر طریقہ لبیٹ باکستان میں شامل ہو چکا ہوں اور جب وہ اس مشن کے اندر شامل ہوئے اچانک فوت ہو گئے فوت ہو گئے وقت مقرر تھا فوت ہو گئے جب ان کی نماز جنازہ کے ادائیگی کے لیے ہم گئے تو بہت سارے لوگ ان کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے آئے اور ہر ایک کی زبان کے اوپر یہ تھا یا جب بھی ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی درنہ ہوا جب بھی نمو سے رسالت کا معاملہ ہوا جب بھی ختم رووت کا معاملہ ہوا تو ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ فورل مدان عمل کے اندر آگئے اور وجہ کیا تھی وجہ صرف یہ تھی کہ سرکار کے ساتھ وفا کرنی ہے حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے آؤ برادران اسلام ابھی وقت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کو پیرہ داری کے لیے اب انہیں آپ کو پیش کر کے چلیں اور یہ دنیا کی زنگی آنی جانی زنگی ہے ہماری صلاف نے دیکھیں جاہے بول حسنات قادری ہوں مولانا قفیت اللہ قافی ہوں کہ ہمارے جتنے حباب گزرے ہیں انہوں نے حرمت رسول کے اوپر پیرا دیا ہے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے اور یہی پیغام دیا ہے یہ دنیا کی زنگی آنی جانی ہے ہم نے نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہے حرمت رسول کا دفاع کرنا ہے ہمارا یہی پیغام چل اسمہ ہو قل شریف ہو نماز جنہی عزت کے لیے اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلے گھر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ان کی عزت کو پر پیرا دیں گے ہم صرف روح ہو کے چلے جائیں اور دنیا والے ہمارے ہو کر رہ جائیں گے اور صرف ہم ایک مشر کے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے صرف انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جو ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے ہماری قیادت کی طرف سے شب و روز کریا کریا بستی بستی ہمارا صرف یہی پیغام ہے آؤ حضور کے دین کو تحت کے اوپر لانے کے لیے نظام مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کے لیے آؤ تحریک اللہ بیہ کا دستے بادو بنو ان لوگوں کا دستے بادو بنو جو یہ کہیں گے ہم غلامی رسول میں رہ کر جو ہے اپنی موت اس طرح پیش کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی عزت کو پر پیرا دیا ہے اور پیرا دے رہے ہیں وَاہُرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شیئر شکریہ